ملک میں بلومبارگ بزنس فورم کو کیا قطاب ملک میں کورپوریٹ ٹیکس کو گھٹانے کو بتایا ایک تارقی قدم وزیراعظم بولے یہ تو ابھی شروعات ہے ملک کو پانچ ٹریلین ایک نومی بنانے کا ہے حدف وزیراعظم نرد مودی کے چالی سے زیادہ بڑی کمپنیوں کے سی اے او کے ساتھ نیو یک میں راؤنڈ ٹیبل میٹنگ آج بھارت میں ہوئی اقتصادی صلاحات پر بھی تبادل قیال کیا جن سنگ کے بانیوں اور بھاتی جنتہ پارٹی کے محرک مندیت دین دیال اپادے کی ایک سو تینوی یوم پیدائی شارج ملک بھر میں کئی پروگرام منقض وزیراعظم وزیراعظم نے کیا نمن اور وزیراعظم یوگی آدھے تینات نے تین طلاق متاثرہ خواتین سے کی بات چیت تین طلاق متاثرہ خواتین کو ریاستی حکومت دے گی چھ ہزار روپے سالانہ مختلف پروجیکٹوں کا کیا افتتہ اور سنگ بنیاد آدھاپ مہوش آئستہ پانو قبر تفصیل سے وزیراعظم نرد مودی کا آج بھی نیو یورک میں مصروف پروگرام رہا انہوں نے نیو یورک میں منقض ہونے والے بلومبرگ گلوبل بریزنس فورم میں خاص مقرر کے طور پر پروگرام کو خطاب کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک میں کورپوریٹ ٹیکس میں تخفیف کرنا ایک تاریخی قدم ہے اور یہ تو ایک شروعات ہے ابھی بہت کچھ باقی ہے اس چناؤ میں ایک سو تیس کروڑ بھارتیوں نے اپنا سینٹیمنٹ ہی نہیں جتایا بلکہ ججمنٹ بھی دیا ہے کہ بکاس ہی ان کی سب سے بڑی پراتفکتہ ہے اور یہاں بیٹھے بیجنس لیڈر سمجھ سکتے ہیں کہ بکاس کے پخش میں یہ سبل مینڈٹ باستوں میں بھارت میں نئے اوثروں کو کا ایک پرکار سے اعلان ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے کورپوریٹ ٹیکس میں بھاری کمی کرنے کا فیصلہ لیا ہے یہ نیویس کے سطر سے بہت قرانتی کاری قدم ہے اور اس فیصلے کے بعد میری بیجنس ورلڈ میں کہ جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی جن سے بھی ملاقات ہوئی وہ اسے بہت ہی اعتحاسی قدم مانتے ہیں آج اس مند سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ابھی شروعات ہے ابھی لمبا سمائے آگے باقی ہے اس سفر میں بھارت کے ساتھ پارٹرسیپ کرنے کے لیے یہ پورے بشو کے بیجنس ورلڈ کے لیے سنہرا موقع ہے گولڈن اپرچونٹی ہے اخوام متحدہ ہیڈکوارٹرز کی کانفرنس سے الگ بلومبرگ گلوبل بزنس فورم میں کئی بڑی کمپنیوں کے سی او اور سہبراہان شامل ہوئے عالمی استحکام کی بحالی چوٹی کانفرنس کا خاص ایجنڈا رہا وزیر اعظم آج نیو یورک میں 43 کمپنیوں کے مالکان اور سی او کے ساتھ ملاقات کریں گے جن کمپنیوں نے میٹنگ میں حصہ لینے میں دلچسپی دکھائی ہے ان میں آئی بی اے ڈی لائٹ، بینک آف امریکہ، جی پی مارگین، ماسٹر کارڈ، کوالکوم، ویزا، والمارٹ، ایمیزن، پیپسی کو اور میٹ لائف جیسی کمپنیاں شامل ہیں وزیر اعظم کے کوشش ہوگے کی حالی کے دنوں میں بھارت کی جانب سے اقتصادی صلاحات کے جو قدم اٹھائے گئیں ان کے بارے میں براہ راست ان کمپنیوں کو بتائیں ان ملاقاتوں کی احمیت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ منگل کے روز وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اجلاس سے اعلق صدر ٹرمپ سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر تبادلے قیال کیا ٹرمپ نے کہا کہ ان کا ملک بھارت کے ساتھ ایک تجارتی معاہدے پر جلدی دستخط کرے گا اس سے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوطی ملے گی ٹرمپ سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا بھارت امریکہ بات چیت میں کسی تجارتی معاہدے کی بھی امید ہے وزیراعظم نرید مودی کیریبیر ممالک کے گروپ کے ساتھ ہونے مالی بھارت کی پہلی کانفرنس میں حصہ لیں گے نیو یورک میں اس کانفرنس کے نقاط کیا جارہ کانفرنس پر پندرہ کیریبیریا ممالک کے نوائندے آبسی تاؤن کو بڑھانے اور خارجہ پولیسیوں پر بات چیت کے لیے ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں ویسے گوانے کے جارشٹون میں کیریقوم کے صدر دتر درست لیے تنظیم خاص شعبوں میں مالی تاؤن بڑھانے اور خارجہ پولیسیوں میں تال میل قائم کرنے کے مقصد سے پندرہ کیریبیریا ممالک کو ایک سٹیج پر لاتی ہے اس کے رکنے ممالک میں آنٹی گوہ، بربودہ، بہاماس، باربارڈوز بیلیز، ڈومینیکا، گرینیڈا، گوانا اور ہپی جیسے ملک شامل ہے امریکہ سر ڈونالڈ ٹرمپ نے وزیراعظم نرین موڈی کو فادر آف دا نیشن کہا ہے جس پر ردی عمل ظاہر کرتے ہوئے ڈاکٹر جیتین سنگھ نے کہا کہ اس پر ہر ہندوستانی کو چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی نظریہ کا ہو فقر ہونا چاہیے امریکہ کے راشترپتی سے آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہر بھاردوستی کو گرب ہونا چاہیے چاہے اس کا راجنیتک سمبند کسی بھی دل سے ہو کسی بھی بچاردھارہ سے ہو پہلی بار کیول بھارت ہی نہیں کسی بھی دیش کے پردھان گمتری کے بارے میں اس پرکار کے پرشنسنیر اور پرشنسا کرنے والے شبدوں کا افیوگ امریکہ کے راشترپتی نے کیا ہے یدی کسی کو اس بات پر گرب نہیں ہے تو شاید وہ اپنے آپ کو بھارتیہ نہیں سمجھتا وزیر دفاع راجناز سنگھ نے آج چننے میں گشتی سمندری جہازورہ کو انڈین کوسٹ گارڈ میں شامل کیا ہے یہ جہاز سہلی حفاظتی فورس کے ساتھی سمندری گشتی بیڑے کے سلسلے میں چوتھے نمبر پہ ہے اسے مغربی کمان کے تحت کرناٹک کے نیو بینگلورو میں تینات کیا جائے گا اٹھان نوے میٹر گشتی جہازورہ کی ڈیزائن اور تعمیر ملک میں ہی کی گئی ہے یہ تلاش اور راحت کام کے ساتھ سمندری گشتی نظامات کے لیے دو انڈین والے ہیلیکاپٹر اور تیز رفتار کی چار گشتیوں کو لے جانے کیلئے صلاحیت رکھتا ہے موسیقی جن سنگ کے بانی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے مفقیر پنڈیت دین دیال اپاد ہے کی آج ایک سو تینویں یومیں پیدائش ہے اس موقع پر وزیراعظم نارین رمودی نے اپنے ٹویٹر ہانڈل پر ان سے وابستہ ایک ویڈیو جاری کیا پنڈیت دین دال اپاد جہای جی کی جنب جہنٹی کا احسر ہے اگر کوئی بھی پنڈی جی کی بات کرے گا تو سب سے پہنے سادگی کی چھبی اگر کوئی بھارت کی جڑوں سے جڑی ہوئی راجنیتی ہی بھارت کی جڑوں سے جڑی ہوئی ارثنیتی ہی بھارت کی جڑوں سے جڑی ہوئی سماج لیتی ہی بھارت کے بھاگے کو بدلنے کا سربادک سامردھ رکھتے تھے بھارت کے ویبھوں کے لیے سات آدھرش یہ وہ وقالت کرتے تھے سات آدھرشوں میں وہ کہتے تھے ایک رستہ کرمٹہ سمانتہ سمپنٹہ کیان سوک ساتھ اور ایک رست سماج یہی تو پنڈی جی کا سپنا تھا جہاں من مٹاو نہ ہو بید بھاو نہ ہو سوشن کی کلپنا تک نہ ہو ایسے سماج کی کلپنا لے کر کے ہی ہم سب کو اپنا راجنیتی کھنٹ اور وہی راشت بھکتی ہے اس کو ہمیں آگے بڑھنا ہو پنڈی جی نے کہا تھا چرائیویتی 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 چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو یہ جو پنڈی جی نے ہمیں سکھایا ہے اسے لے کر کے ہمیں چلنا ہے ہم سب کے پرینہ پروش ہماری ویچاری دھرور کے دھنی سردھے پنڈی دین دیال اپادیہ جی کو آدھر پر وقت نمن کرتا ہوں جنسنگ کے بانی پنڈی دین دیال اپادیہ کی یوم پیدائش پر بی جی پی صد دفتر میں ایک پروگرام منقد کیا گیا اس موقع مرکزی وزر داخلہ امیش شاہ نے پنڈی دین دیال کے مجسمے پر پھول چڑھا ہے امیش شاہ کا کہنا ہے کہ پنڈی دین دیال اپادیہ کا نظریہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ قوم کی تعمیر نوکہ تھا بی جی پی کے کارگزار صدر جی پی نڈاو مرکزی وزر داخلہ ہرش وردن نے بھی جنسنگ کے لیڈر پنڈی دین دیال کی یوم پیدائش پر قراج عقیدت پیش کیا بھارتی جنتہ پارٹی انتیودے حدف کے ساتھ ہر بوت پر پنڈی دین دیال اپاد دھیائے کی یوم پیدائش منا رہی ہے اس موقع پر آج وزیراعلا یوگی عادتنات نے چار باغ میں پنڈی دین دیال اپاد دھیائے کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھارت کی سیاست میں انفراد انسانیت اور انتدے کا جو خواب پنڈی دین دیال نے دیکھا تو وہ آج پورا ہو رہا ہے ملک وزیراعظم کے قیادت میں ہر غریب کے سر ڈھکنے کی کوشش ہر غریب کے گھر میں بیت القلعہ اور بجلی پہنچانے کا کام جو آج ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر پنڈی جی کو کوئی قراج عقیدت نہیں ہو سکتا ملک میں نوجوانوں کے روزگاروں کے لیے کا عیس کیمیں شروع ہوئی ہیں ہر فرد اگر سماج کے تین حساس ہو اور ملک کی ترقی میں اپنی ذمہ داری نبھائے تو ملک کا ہر قواب پورا ہوگا پانچ ورسے کے دوران آپ سب نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ پرتے گریب کو ساسن کی سوٹھاؤں سے آج چھاتیت کیا جا سکے اس سمن میں جو کارے یوجنا دیش کے سوشی پردان منتری آدھڑی نریندر موڈی جی کے نترتوں میں پرارم ہوئی چائیوہا پردان منتری آواز یوجنا میں ہر ایک گریب کو اس کے سر کو ڈھکنے کے لئے پکی چھت مویا کرانے کا ماملہ ہو یا پھر سوست جیون کی پیڑنا پردان کرنے اور ناری گرمہ کی رقصہ کے لئے سوچ بھارت مشن میں ہر گریب کے پاس اپنا ایک بکتکت سوچا لے گریب کے گھر میں بھی بجلی کا بلو جنا چاہیے ہر گریب کو خاتیان کی سرکسہ پراتھو ہونی چاہیے اور ہر گریب کو بھی بہتر سواز کے سوٹھا لینے کا عدکار ہونا چاہیے ان سب بھاؤں کو دھیان میں رکھ کر کے جو کالے یوچنا بگت پانچ ورس کے اندر دیش کے اندر بنی دیش کی راجنیتی کی دھوری چاہتی بات مجھب سے ہٹ کر کے گاؤں گریب کسان نوجوان محلاؤں تک پہنچی کہ سپنا ایک آتھ مانو باد اور انتود ہے کہ پڑھ لیتا پنڈیت دین دیانو پادھائزی نے دیکھا تھا اور آج کسید پتھ کے پتھے دیش کے سستی پردان منطرین سے نرینڈر موڈی جی نے اس سپنا ساکار کیا ہے اس موقع پر پارٹی کے سبھی ممران پارلیمنٹ عراقین اسمبلی اور دیگر عوامی نمائندے اپنے اپنے دفاتر میں صفائی محیم اور آس پاس کی سڑک کو بھی پلاسٹک سے پاک بنانے کی محیم میں لگے ہوئے تھے ریاست کے وزرعالہ یوگی اتنات نے ریاست کے خواتین کیلئے بڑا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ تین طلاق سے متاثرہ خواتین کو چھ ہزار سالانہ امداد دینے کا کام ریاستی حکومت کرے گی وزرعالہ یوگی اتنات نے آج اندرہ گاندی پرتشتھان میں تین طلاق متاثرہ خواتین سے بات چیت کی اس موقع پر وزرعالہ نے وزیراعظم عوامی بہدود پروگرام کے تحت مطلب پروگریکٹوں کا ابتتاہ وسنگے بنیاد رکھا پروگرام کو خطاب کرتے وزرعالہ نے کہا کی غلط طریقے سے دوسری شادی کرنے والے ہندو مردوں کو بھی سزا دی جائے گی اس دوران وزیراعالہ نے متاثرہ خواتین سے بات چیت میں انہیں جلد انصاف دلانے کا یقین دلائیا سدویوں سے چلی آرہی ہے ایک اپرخواہ طلاقی اپرخواہ چون جو اپرخواہ کرنے کے سدویوں کے لئے سے سماپ کرنے کے لئے سنسر میں کام کرتے ہیں اپرخواہ کرسکتے تھے اور بنا کسی راک کرس کے ناری کرما کا سمان کرتے بھی اُٹھے سسکتی گھر کے لئے وہاں نے ایک لہو اٹھایا میں ان کا ہردہ سے آبار کرتے کرتا ہوں ہردہ سے ہم بناندر کرتا ہوں میں بناندر کرتا ہوں ان بہینوں کا جنہوں نے تین طلاقی اخلاق ایک دنبیل گڑائی گڑی بہت تکھن ہوتا ہے پہلے تو بیسیری پیداوں میں بہت کٹی ہوتا ہے ہرد سے بہت کسی پڑائی کو پڑھنا اور پھر مسلم سماج میں جانہوں نے بہت زیادہ ہے بندان بہت زیادہ ہے وہاں پر کوئی پہن بی جی پی کے ریاستی صدر ستن دیو سنگھ نے آج بارہ بنکی میں زیادہ پور اسیمبلی زمنی دخاب کی تیاریوں کو لے کر پارٹی کے ذریعے منقض پس مائندہ طبقے اور کسان کانفرنس میں حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آج پنڈی دین دیال اپاد دیائے کیوں میں پیدائش ہے ان کا قیال تھا کہ قطار کے آخری شخص تک کھانا رہنے کو گھر تعلیم مفت طبی قدمات پہنچے پنڈی دین دیال کے اس نظریے کو پورا کرنے کا کام وزیراعظم نریندر موڈی نے کیا ہے تو پنڈی جی کا سوٹ تھا کہ پنڈی دین دیال اپاد دیائے جنسنگی جب اساپنا کیا میترو پنڈی کے انتیم بیکچ کو بھر بیک بھوجان رہنے کو چھپ پھریں میں سکھا پھریں میں چکیسہ اور پھریں میں پڑھائی اس کو بیوستہ ہو یہ پنڈی جی کی سوٹ تھو میترو اس کو پورا کرنے کا کام دیش کے پردھان مندری بھائی نریند موڈی راگٹی کے موں کھ مندری آدھین یوگی نام تھو میترو یہ دونوں لوگ اس کو پورا کر رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں جس کے قارن گاؤں کی خوشانیاں آ رہی مٹروں اسی لئے راجی کے سرکار کیمنٹ بنتے ہی پہلا کام کیا کہ کرج کو معاف کرنا ہے ایک لاکھ کا اور کرجہ معاف کیا جدکہ ایک لاکھ کا چھوٹے کسان تھے مٹروں اور ایک ایک اجنائیں کسانوں کے سمبان کے لیے گاؤں کے گریب کے سمبان کے لیے سلطان پور کی دو خاتون گرام پردھانوں نے اپنے اپنے گاؤں کی ترقی کو بلندی پر پہنچا کر تاریخ رقم کی ہے موتیگرپور کے دیرہ گرام پردھان سنیتا گپتا برسائن ناغاپور کی گرام پردھان کملہ ورمہ کوزیر آدم نرنے مدیوں میں پنچایتی راج پر نئی دلی میں ایک تقریب میں پنچایتی راج باقتیار وارڈ سے سرفراز کریں گے اس عزاز میں توصیفی سنت کے ساتھ ساتھ نو نو لاکھ روپے بھی دیے جائیں گے زلہ پنچایتی راج افسر گریش چندر ساہو نے بتایا بھارت سرکار کی پنچایت راج وزارت کے جوائن سیکریٹری نے خط بھیج کر انہیں ان دونوں گرام پنچایتوں کی انتقاب کی اطلاع دی ہے دونوں گرام پردھانوں کو ویڈیو کے توصی سے خط پیش کر دیا گیا ہے بہت دینگی تھا تو کیسے کیا بیوستہ ہوئی کی پردھان جی کے مادم تھے آباس ملا اس پر چھت کے نیچے ہم تھبرے رہے ہیں گجر بسر کر رہے ہیں اس کے پہلے ہم کچھے مکان میں رہے چھپر تھا اور پردھان جی نے ہمیں ان کا یوگدان ہے ہمیں مکان دیے اور پردھان منتری کا آواز سیوجنا دیے اس میں ہم لوگ اپنا رہ رہے ہیں گجر کر رہے ہیں کر رہی ہیں اچھا کر رہی ہیں ہم لوگ کو باہر جو ہے لیٹنگ جا رہے تھے اب گھر گھر میں سب کے گھر میں لیٹنگ ہو رہا ہے اور نیواز بھی دے رہے ہیں سب کو سب کام اچھا کر رہی ہیں یہ ابھی ہمیں بھارت سرکار کے سنک سچیو کے پتر کے دوارہ ہمیں سوچت سوچت کیا گیا ہے کہ آپ کے جنپت سلطانپور کی دو گرام پنچائتیں جن میں سے ایک ہرسائن آگاپور ہے اور ایک دیرہ ہے یہ ہمارے جلے سے پنڈیت دین دیال اپاد دیا ہے پنچائت سکتی پروسکار یوجنا کے تحت چینیت کی گئی ہیں مرکزی امداد باہمی وزیر کرش نپال سنگھ گرجر نے جھانسی میں بی جے پی کا عوامی بیداری اور عوامی رابطہ پروگرام کا آغاز کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نرین موڈی کی بی جے پی کی سرکار نے جمہو کشمیر سے دفعہ تین سو ستر ہٹا کر ایک تاریخی کام کیا ہے دفعہ تین سو ستر ہٹے سے پورے ملک کی طرح جمہو کشمیر اور لڈاک کے باشندوں کو مرکزی سرکار کی اسکیمو کا فائدہ ملے گا اور ترقیق کی راہیں کھلیں گی جو کام ستر سالوں میں کوئی نہیں کر پایا وہ ستر دنوں میں بھارتی جلتہ پارٹی این ڈی اے کی سرکار نے آدھر ریم گودھی کی اور ہمیں شادی کے دلتوں میں چل گئی تھا جس دھارہ تین سو ستر کے لیے ہمارے شامعوں پرسان مکردی سے ہی تو جو بھارتی جلتہ پارٹی کے سنکل پتر میں ہر چلاؤں میں ستھان پاتا کا ہماری شامعہ آئے گی تو دھارہ تین سو ستر کے لیے ہمارے شامعوں پرسان کریں گے وہ وعدہ بھارتی کا پارٹی نے بھورا چل دی زیلہ بلدرامپور میں آج آئیو شمان بھارت اسکیم کے تحت علاج اور کارڈ بنانے میں لاپرواہی بھرتنے پر دو اسپتالوں کو فیرس سے باہر کر دیا گیا ہے جبکہ چار اسپتالوں کو انتباہ جاری کیا گیا ہے بلدرامپور میں صحت تعلیم جیسے پسوائندہ علاقے میں آئیو شمان اسکیم کا فائدہ لوگوں کو مل سکے اس کے لیے دس پرائیویٹ اسپتالوں سے میں سبھی سرکاری اسپتال علاج کے لیے فیرس میں شامل کیے گئے تھے علاج میں لاپرواہی بھرتنے اور گولڈن کارڈ بنانے میں لاپرواہی کرنے پر بیڈیم اسپتال راگو اسپتال کو فیرس سے باہر کر دیا گیا ہے زیلے میں ایک لاکھ بیس ہزار چھے سو چورہ نوے کنبے آئیو شمان اسکیم میں ریسٹرڈ ہیں جس میں چالیس ہزار کنبوں کو گولڈن کارڈ جاری ہو گیا ہے جو جنتہ گریب ہے اس کی سیوہ کے لیے میٹیکل انسلنس پانچ لاکھ روپیت کرا گیا ہے تو اس پروگرام میں سہیوگ کے لیے ہم لوگوں نے پرائیویٹ ہسپتال کو ایمپینل کیا تھا لیکن ہسپتال کے دوارہ ہمیں اپیکشت سہیوگ نہیں مل پا رہا ہے تو دو ہسپتال کو ڈی ایمپینل کے لیے تو ہم نے ساسن کو پریشت کر دیا اور چار ایسے ہیں جن کو ہم نوٹس دے رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے کارپنالی نہیں سدھارتے تو آپ کو بھی ڈی ایمپینل کے لیے بھیڑ دیا رہے گا ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ یہ پیشنٹ تو بھرتی کرنے میں انٹریسٹ رکھتے ہیں لیکن گولڈن کارڈ بنانے میں انٹریسٹ نہیں رکھتے ہیں اس کے لیے بھی ایک الگ سے نوٹس آپ کو دی جا رہے ہیں اور اب تک کہ ہم سوچنا مانگیں گے اب تک کتنے آپ نے گولڈن کارڈ نہیں بنائے گونڈا میں غزائی ماں کے تحت آج کشوری دیوست منقد کیا گیا جس میں بچیوں کو غزہ صاف صفائی اور صحت کے بارے میں معلومات دی گئی پروگرام میں چیف ترقیات افسر آشیش کمار نے بتایا کہ پوری ریاست میں یہ ستمبر ماں غزائی ماں کے طور پر منائی جا رہا ہے اس مشن کے تحت نمائش لگا کر بچیوں کو بیدار کیا گیا اور ایک ریلی بھی منقد کی گئی جس میں آنگن باری کارکنان نے گاؤں میں جا کر لوگوں اور بچیوں کو صحت اور اچھی غزہ کے سلسلے میں معلومات فراہم کرائی یہ ستمبر ماں پوشن ماں کی طرح منائی جاتا ہے اور آج پچیس تاریخ کو یہ ایک تو ماتہ سبتہ چل رہا ہے اور پچیس تاریخوں کی شوری دیوست منائی جاتا ہے جہاں پہ قشوریوں کی ہیموگلوبین کی جانچ ہوتی ہے انہیں آئرن یہ بھوجن آہار کھلانے کے بارے میں بتایا جاتا ہے آئرن کی گھوڑیاں کیسے کھائی جاتی ہیں اس کے بارے میں ساف سفائی ماں کا مہاواری سوچتہ کے بارے میں جانکاری دی جاتا ہے یہ آئیوجن آج حاسم دیوست کے روپ میں کیا گیا کسوریوں کو اینیمیا کے بارے میں مہاواری سوچتہ کے بارے میں جانکاری دی گئی تاکہ وہ سوست رہے ہیں کیونکہ یہ جو محواری سوکشتہ ایک طرح سے ٹائگو کی بھی سائے گرنی ہوئی ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کی چپی ٹوٹے لوگ اس پر بولنا شروع کریں محلائیں اور کشوریاں ان دوران سوکشتہ کو اپنائیں تاکہ وہ سوست اور سورجشت رہیں کشوری دیوست میں جو بھی کشوریوں کو نیٹریشن دیا جانا ہے پوشار دیا جانا ہے اس کا پردشن کیا گیا تھا جس میں کے اندر میں انڈرولڈ پنجکرت کچھ کشوریاں یہاں آئی ہوئی تھی تو اس کا بسکر لیے ایک پردشن تھا کہ کیا کیا کھانا چاہیے کونگون سے پوشٹیک سبجیاں کھانے چاہیے سادی ساد اس میں سواست جانچ بھی ارکی ایسٹی کے ٹیم دوارہ کی جا رہی ہے جس میں سبھی کشوریوں کی ان کی جنات کی جا رہی ہے کون کی جانچ کی جا رہی ہے سادی ساد ان کو ارنفالی کیا سنیو ڈابیٹس دینی ہے اس کے بارے میں ان کو اویر کیا گیا جا گروپ کیا گیا پانی بچاو مہیم پر بھد ہوئی سے ممبئی تک ایک ہزار سات سو کلومیٹر سائیکل سے سفر پورا کرنے والے گوویند یادو آج اپنے آبائی زلہ بھد ہوئی پہنچے تو لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا اور ان کی کوششوں کی ستائش کی سولہ دن میں سائیکل سے سفر پورا کرنے والے گوویند کی کوشش کو جل شکتی وزارت نے بھی سراہا اور ٹوئٹ کر ان کی تعریف کی بھد ہوئی ترقیاتی بلوک کے ہوری پور کے رہنے والے گوویند یادو باروی درجے کے تعلیب علم ہیں انہوں نے آبی تحافظ مہیم کو لے کر اپنی سائیکل سے ممبئی تک کا سفر کیا اور مرزا پور سے گنگا جل لے کر ممبئی میں گنیش چطورتی پر جل بھی شک کیا اس دوران انہوں نے راستے میں پڑھنے والے اسکولوں میں جا کر لوگوں اور بچوں کو پانی کے تحافظ کے تائیں بیدار کیا بیدار لے کر آیا ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بھد ہوئی میں جل پردوسر ہے وہ قریب بہت ہی دینی استطیق میں بہت ہی خطرناک استطیق بہت چکا ہے جو ڈائن پلانٹو دوارہ اور گھریلو جل جو نکل رہے ہیں اس کی سمسیا کو ہم نے کہا یہاں اس کو پورے دیش میں پہنچاؤ آپ نئی دہ بھد ہوئی کا نام و نیسان مٹ جائے گا یہاں روگرس جائے گی جنتا اب بھد ہوئی بیس میں ایک پرچھت ستھان ہے اس کو بھی آپ نام روشن کریے اور دیش کا جو بھی پریہ ورن سے یا جل سر اچھر سے جو بھی آپ کو جندگی میں کام کرنے کا موقع ملے آپ کرنا ہمارا دیش تھا جل بچاؤ پریہ ورن بچاؤ مشان جس کے مادن سے میں بھد ہوئی جینے سے HDM صاحب کے آثیرواد سے سائیکل سے نکلا تھا اور ہم اس مشان کو بومبے لال باکچہ راجہ پر لے جا کے جل شکتی مہیم کے تحت مرکزی سرکار کی سہر اکنی کمیٹی سہر روزہ دورے پر کرنوچ پہنچ پہنچی پہلے دن افسران کے ساتھ پانی کے تحافظ کی صورت حال کا جائزہ لیا گیا جائزے کے بعد ٹیم آئی ٹی آئی پہنچی جہاں ٹیم میں طلبہ و طالبات کو جل شکتی مہیم کے بارے میں معلومات دی مہیم کے نوڈل افسر دیپانکر ملک نے بتایا کہ مہیم کے تحت ملک میں دو سو چھپن زلہ منتقب کیے گئے ہیں جس میں کنوز زلہ بھی شامل ہے انہوں نے بتایا کہ لوگوں میں پانی کے تحافظ کے لیے کافی بیداری نظر آ رہی ہے جل شکتی مہیم کے سائنس دا نشید اگنی ہوتری نے بتایا کہ سرکار نے پانچ انٹرنیشن کے تحت کام شروع کیا ہے آرو کے ریسرچ فاؤنڈیشن کے تحت پدھمشی ڈاکٹر کے پی سکسینہ کی ہومے پیدائش پر جانکی پورا میں ایک سیمینار منقض کیا گیا نیشنل ہومیوپیاتک میڈیکل کالیج لکھنوں کے ہونا طلبہ و طالبات کو یادگاری نشان پیش کیا گیا سیمینار کا مقصد ہومیوپیاتک کو فروغ دینا ہے اٹھانویں اتر پردیش پولس سالانہ تراکی اور کراوس کنٹری مقابلے کے نقاض پیتیسویں بٹالین مہانگر میں کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی پی اے سی کے آڈیشنل ڈائریکٹر وی کے سنگھ تھے ہر دو ہی زلے میں سانویں سپول بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کا پیس سٹوان ساہ روزہ مقابلے منقض کی گیا جس میں ریاست کے اٹھارا منطقوں اور اسپورٹس کالیج لکھنوں صفحی اور گرکپور کے نو ستیز بچوں نے حصہ لیا ریاستی بیڈمنٹن مقابلے میں انڈر فورٹین گرس زمرے میں صفحی اسپورٹس کالیج اول مقام پر اجودیا منطقہ دوسرے اور لکھنوں منطقہ تیسرے مقام پر رہا جبکہ انڈر نائنٹین گرس ویڈمنٹن میں اجودیا پہلے گرکپور منطقہ دوسرے سپورٹس کالیج صفحی تیسرے مقام پر رہا انڈر فورٹین بوائز سپورٹس کالیج صفحی پہلے لکھنوں ڈیویزن دوسرے اور سپورٹس کالیج تیسرے مقام پر رہا جبکہ ٹیبل ٹینس مقابلے میں انڈر نائنٹین گرس زمرے میں پریاغ راج پہلے لکنو دوسرے اور عجدہ منطقے نے تیسرے مقام کو حاصل کیا اس طرح انڈر نائنٹین بوائز زمرے میں پریاغ راج پہلے آگرہ دوسرے اور مرزا پور تیسرے مقام پر رہا اسی کے ساتھ قبر قتم اجازت دیجئے شبا خیر موسیقی